جمعیت طلبہ اسلام کے رہنمان عجیب اللہ خان نیازی نے ممبر قوم اسمبلی رشید اکبر نوانی اور ممبر صبح اسمبلی سعید اکبر نوانی کو چوریوں کا توفہ بیش دیا منکیرہ سے ہمارے نمائندے ندیم شہد کے مطابق سرائے مہاجر اور منکیرہ کے درمیان چار گوڑے وارہ کے مقام پر جمعیت طلبہ اسلام کے زیرہ تمام ہزاروں کی تعداد میں اہلیان علاقہ نے جھنگ بھگ کر اوٹ کی عدم تعمیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دی جس سے دس کلومیٹر کے علاقہ میں ٹرافک کی لمبی قطارے لگ گئیں نجیب اللہ خان نیازی نے اس موقع پر احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعید اکبر نوانی اور رشید اکبر نوانی اس سڑک کی تعمیر نہیں کروا سکتے تو انہوں چاہیے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں اور گھر بیچائیں کیونکہ اگر ان میں کوئی اہلیت ہوتی تو وہ آج مجھے چوتھے ہلکہ سے آ کر سڑک کی تعمیر کے لیے آواز پلند نہ کرنا پڑتی انہوں نے مزید کہا کہ تھلکی عوام نے مجھے بہت دیر سے دعوت دی ہے اگر آج چھے مہینے پہلے مجھے بلائے ہوتا تو آج آپ کی سڑک مکمل ہو چکی ہوتی ان کا کہنا تھا کہ آپ کے حلقے کے ایم پی اے سڑک کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھیک دار سے اس کا کمیشن ایک کروڑ روپے دکار چکا ہے نجیب اللہ نیازی نے انتظامیہ کو خبرنات کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتظامیہ کو دس سسمبر تک کی محلت دیتے ہیں اگر اس طرح سڑک کا کام شروع نہ کیا گیا تو سرائے مہاجر چوک پر غیر معیلہ مدت کے لیے احتجاج شروع کر دیں گے جس سے ناصف جھنگ بھکا روڈ بلکے ایم ایم روڈ بھی بلوک کر دیں گے اور زلہ بھر میں دم آدم مست کل اندر ہوگا